کہ پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان صاحب آخر کب دوبارہ وزیر آزم پارکستان بنیں گے اس کے کوئی چانسز نظر آتے ہیں ان کی ہاتھوں کی لکھیتوں اچھا اس طرح سے ہے کہ پہلی بار پہلا سسلہ تو بھگت لیں جب پہلا سسلہ بھگت لیں تو پھر اگلے سسلے کی بات کریں گے یہ وہ لوگ جن کی میں بات کر رہا ہوں کہ جن کو میں نہیں مانتا آج اگر کہہ دیا جائے کہ یہ دوبارہ وزیر آزم بنیں گے تو یہ ٹکھا 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 ٹکھ شروع ہو جائیں گے میں تو جب آپ خبریں سنتی اور پڑھتی ہیں ان کی تو کبھی تیس جون کو رہا انہوں نے کیا ہوتا ہے خان صاحب کو کبھی تیرہ جون کو رہا کیا ہوتا ہے اور آپ نے جتنے بھی سلمہ فن کے لوگوں کے انٹرویو کیا ہیں انہوں نے اب تک میرے آنے تک کوئی دس دس بار تو رہا کر چکے ہوں گے تو کونسی ان کی بتائی ہوئی رہائی کونسی ان کی بتائی ہوئی قید بات براہ بات ہے نور اس طرح سے ہے کہ میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتے چلوں کہ ہر بات میں ایک بات رازقی ہوتی ہے قیدی نمبر 804 جس طرح سے کہتا ہے نا کہ میں آخری گین تک کھیلتا ہوں وہ یہ گیم درمیان میں چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں دوسری بار پرائیم جس سے بننے کی جب بات کرتی ہیں تو پھر کریں گے والا عالم بسوا جہاں جیرمن پی ٹی آئی کے ستارے اور ان کے ہاتھوں کی لکینیں ان کا ساتھ نہیں دے رہی وہی جاننا چاہوں گی کہ مریم نواز کی ہاتھوں کی لکینیں کیا کہہ رہی ہیں کیونکہ وہ تو چھکوں پر چھکیں مار رہیں گے اچھا اس طرح سے ہے کہ ان کے ہاتھ پر یہ جب یوں کر کے دیکھتی ہیں تو یہ کھلا فاصلہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ایسے لوگ بنیادی طور پر کراؤٹ پولر ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کے ہاتھ پر پور بہت پتلی ہے جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ان میں پاور آف سپیک اینڈ سپیچ پائی جاتی ہے اگر کسی کے ہاتھ پر یہ فاصلہ بڑھ جائے اور یہ پور بھاری ہو جائے تو وہ ٹیبل ٹاکا ماسٹر بنتا ہے اگر یہ پتلی ہو جائے تو وہ اس میں پاور آف سپیک اینڈ سپیچ دونوں پائی جاتی ہیں دل دماغ کی ایک لکیر پائی جاتی ہے ہر کام شدت سے کرتی ہے جس کو شروع کرتی ہے اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائے بغیر دم نہیں لیتی آگے چلتے ہیں ایک اور تھوڑا سا کام کرتی ہے کہ جس کام کو شروع کرتی ہیں اپنے ایم پی ایز کی باقائدگی سے ڈیوٹی لگاتی ہے کہ یہ انڈر دا سپر وین آف یوئرز تو جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر کام رکھتے نہیں ہو جاتے ہیں اللہ علم بسا